دوستوں قدرت کی بنائی چیزوں میں سب سے افضل اور سب سے شریشت چیز ہے انسان پر جب یہی انسان اپنے سوارت کے چلتے کسی بے زبان جانور کو تخلیف دیتا ہے اسے مارتا ہے تو شاید ایشور کو بھی اپنے اس مہانتم کرتی پر افسوس ہوتا ہوگا آج ہم آپ کو ایک بے زبان جانور کا درد بتانے جا رہے ہیں ہو سکتا اسے دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا لیکن جو نئی یوزر ہے وہ ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیں دوستوں سند 2013 چودہ میں ایک ماسوم ہاتھی کو بچانے کا ریسکیو کیا گیا تھا ایک ہاتھی جس کا نام راجو تھا کو پچاس سال اس کے مالک نے بانت کر رکھا جی ہاں پورے پچاس سال جسے آدھی رات کو بچاؤ ابھیان کے چلتے چھڑوایا گیا تھا بڑی دردناک ہے راجو ہاتھی کی داستان راجو کے جنم کے ساتھ ہی اس کے ابھاگیا نے جنم لے لیا تھا جنگل سے چوری کیا گیا راجو ایک بار بکا تو پھر بکتا ہی چلا گیا راجو بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں بکا اور ان کے سوارتھ کے اتیچاروں کو سہتا رہا ہر دو سال میں اس کا نیا مالک بدلتا جاتا تھا جو اس پر اپنا راوب جماتا تھا آخر کا راجو ہاتھی اتر پردیش کے ایک آدمی کو بیچ دیا گیا یہاں سے شروع ہوتی ہے راجو پر ہوئے درد کی پراکاش تھا راجو سے کسی مالک کو سہنوبوتی تھی ہی کب وہ تو اس کے لیے پیسہ کمانے کا ایک زریعہ تھا اس بار راجو کا مالک نشیڑی تھا وہ روز راجو کو پریٹن ستھل پر لے جاتا اور سیلانیوں کو اس کا کھیل دکھاتا اس پر سواری کرواتا اور جو پیسے ملتے شراب میں اڑا دیتا حد تو یہ تھی کہ اتنا کچھ کروانے کے بعد بھی وہ راجو کو بھوکا رکھتا تھا بلکہ اسے سڑک پر کھلے میں چھوڑ دیتا انجام یہ کہ بھوک سے بے حال یہ بے زبان راجو سڑک پر بکھرے کچھرے اور پنیوں کو کھا جاتا تھا جس کا اثر اس پر جلد ہی دکھنے لگا وہ بیمار پڑ گیا جب راجو اپنے مالک کے کام کا نہیں رہا تو اس کے مالک نے اسے زنجیروں میں جکڑ کر گھر کے پیچھوارے میں بان دیا اوف پاؤں پہ سکتی سے بندھی نکیلی زنجیریں راجو آہ آہ کر اڑتا ہوگا مگر اس کی زبان سمجھتا کون آپ کے کلے جیسے بھی ایک آہ نکل جائے گی یہ جان کر کہ راجو ہاتھی نے اپنے مالک کا دیاچار پچاس سال تک جھیلا اس کے پاؤں میں بندھی زنجیر بھی جنگ کھا چکی تھی اس پر بھی کمبخت مالک کو ذرا بھی ترس نہیں آیا کیونکہ کئی بار وہ شراب کے نشے میں زنجیروں سے بندھی راجو کو لگاتار پیٹتا تھا اور پچاس سال راجو اسی یاتنا میں سانس لیتا رہا شکایت کرتا بھی تو کس سے انسان اس بے زبان کو پڑھنی کی کوشش بھی نہیں کرتا لیکن رب کی مہربانی ہوئی اس اکتی اچار کی خبر وائل لائف ایک سنسطہ کو لگی یہ بات سن دو ہزار تیرہ کی ہے انہوں نے راجو کو چھڑوانے کا نرنائے کیا ایک یوجنا تیار کی جس کے تحت راجو پہ ہونے والے اتی اچاروں اور اس کے سواستے پر نظر رکھی گئی مگر ریسکیو کے اس آپریشن کو انجام دینے میں پورا ایک سال لگ گیا کیونکہ قانونی پرکیریہ ذرا جھٹل ہوتی ہے ایدھر راجو کا مالک اس کی بیمار حالت پر ترس نہ کھا کر الٹے اس کی دینی ایستیتھی کے نام پر لوگوں سے پیسہ مانگنے لگا جبکہ بھوک ہی راجو کی اعصوستہ کا کارن تھا لوگ ترس کھا کے تھوڑا بہت کھانا راجو کو دے دیتے تھے راجو کے ناکھون بھی حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے مگر اس کا مالک اس کے کوئی سدھ نہیں لیتا بڑے ناکھونوں کی وجہ سے راجو کو کئی چوٹے بھی لگی آخرکار کارتک ستھے نارائن کی اگوائی میں راجو کو چھوڑوانے کے کام کو انجام دیا گیا راجو ہاتھی آزاد ہو گیا اور اب اس کی زنجیریں کھولی گئی تو زنجیریں کھولتے وقت ساؤدھانی بڑھتی گئی کیونکہ زنجیر ہلانے پر راجو کرا ہوتا تھا اس کے پیروں میں جنگ لگی زنجیروں سے زخم ہو گئے تھے تو زنجیر ہلنے پر وہ بھر جاتے تھے راجو آزاد تو ہو گیا تھا اسے بھر پیٹ کھانا بھی دیا گیا اور کھانا کھاتے وقت پرتیکش درشی بتاتے ہیں کہ راجو رو رہا تھا آزاد ہونے کے بعد بھی پچاس سال کے ظلمہ نے اسے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہونے دیا وہ بہت کمزور پڑ گیا تھا راجو کا ہلات چلا اور وہ سفست ہو گیا پھر اس کے قدرتی ماحول میں یعنی جنگل میں راجو ہاتھی کو چھوڑ دیا گیا اور اس طرح سے پچاس سال کے ظلم کی داستان ختم ہوئی کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہ دیکھ سن کر اگر اس کے مالک آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کیا کروگے موک بنے رہوگے آپ ایسے بندھک جانوروں کے بارے میں کیا کہوگے ان کے لئے کونسا کانون بننا چاہیے آپ کے کومنٹ ہمارے اس ویڈیو اور راجو ہاتھی کے لئے ایک سمبان جنگ بات ہوگی تو کریے کومنٹ